بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وسلوات وسلام علی نبیہ الامین وعلی آلہ واسحابی اجمعین اما بعد مولانا حضرت مولانا کی اتنی ٹھوس بلی اور اہم تقریر کے بعد میرا کچھ کہنا میری نظر میں غیر مناسب ہے لیکن ہمارے علماء کا اصرار ہے کہ میں کچھ کہوں تو میں معذرت کے ساتھ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کروں گا وَنَا أَشْكُرُ لَكُمْ أَشْكُرُ غَيَةَ الشُّكْرُ لِنَعَيَتِكُمْ وَلِأَعْزَازِكُمْ لَذَيْنَا أَفَدْتُهُمَا عَلَيَّا بِدَعْوَتِكُمْ فِي هَدَ الْمَعْقِيَ الْمُبَارَكُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو ختم بخاری مبارک ہو اس موقع پہ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء محبوب خداوند کے اقوال نسل در نسل ہمارے لبوں پہ جاری رہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اقوال ہمارے عمال کے ذریعے اس عالم میں بارز اور نافذ رہیں آمین آپ درس نظامی کے فاضل ہیں اس طریقہ درس و تدریس میں ایک متبادر اور براہراس طور سے میرا بھی کچھ اشتراک ہے حالانکہ اس موقع پہ میں آپ سے ایک محقق اور مؤرخ اور پروفیسر کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں میری شناخت بالکن یعنی بالذات میرے دادا کے وسیلے سے ہے میرے دادا علامت الہن سید منتخب الحق القادری صاحب جو کہ ریاست ٹونک میں شیخ الحدیث اور مدرسہ خلیلیہ میں صدر مدرس کے منصب پہ فائز تھے علامت الہن مولانا مونی الدین اجمیری صاحب کے شاگرد خاص تھے یہ وہی سلسلہ ہے جو کہ شاگردان خواست کے ذریعے معنی درس نظامی سے جڑتا ہے یعنی علامہ نظام الدین ابن قدب الدین صاحب علامہ مونی الدین اجمیری صاحب کے استاد حکیم براکات احمد صاحب جو کہ شاگرد خاص علامہ عبدالحق خیر آبادی تھے جو کہ پسر عزیز علامہ فضل حق خیر آبادی جو کہ پسر علامہ فضل امام خیر آبادی جو کہ شاگرد خاص علامہ علامہ عالم سندیلوی جو کہ شاگرد خاص علامہ مولانا نظام الدین صاحب ابن قدب الدین صاحب سے حالوی بانی ہے درس نظامی تھے یہی میرا بھی سلسلہ ہے اٹھارویں صدی کے آواخر میں سلسلے کے دو شاخیں اس کی دو شاخیں ابر آئی تھی ایک تو خانوادہ فرنگی محل اس میں ضبط ہوئی اور دوسری مکتب خیر آباد میں انہی دو سلسلوں کے قسیل اور انہی دو سلسلوں کا فیض درس نظامی کی صورت میں آج مختلف اداروں میں مقبول ہوا ابتدا کے دور میں درس نظامی گویا ایک طریقہ تعلیم و تعلیم تھا اساتذہ ایک اہم مطن کا جوز اختیار کرنے کے بعد اس کا مطالعہ کرتے اور مطالعہ کے معنی ان مسادر اور نصوص کی تحقیق کرنا ہوتا تھا جو مجمل طور سے ایک سادے مطن میں منتبی و متفون ہوتے تھے یعنی مطن تو صرف ایک آلہ اور ایک بہانہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے علمی ابحاث مناظرات اور مباحثات اُبھرتے تھے اس کا مقصد تسکیت الازحام تھا نہ کہ حفظ سطور اسی لئے وہ مطون اور شروع جو اپنے موضوع پہ زیادہ وضاحت کر جاتے تھے یتیم ہو جاتے تھے یعنی ان پہ آئندہ اور ہواشی اور شروع نہیں لکھے جاتے تھے مثلاً ملہ مبین کی مبسوط شرح سلم یعنی سلم العلوم للمحب اللہ البحاری بے حد وسیع و واضح ہے تو اسی وجہ سے اس کے بارے میں یہ مسئل متداول تھی کہا جاتا تھا تلامزہ سے مبین رامبین چون مبین یعنی ملہ مبین مت پڑھو کیونکہ وہ بہت مبین ہے اس سے تمہارا تسکیت الازحان نہیں ہوگا پچھلی صدی میں بتدریج درس نظامی کا یہ مقصد اقصہ جاتا رہا ہم مسلمان حداست کے شکار ہوئے ہمارے اداروں میں تبدیلیاں آئیں ہمارے علماء کنارے لگائے گئے زباروں پہ عبور عاجز ہوا ایک شبکہ علوم جس میں قرآن حدیث منطق علم کلام بلاغت علم الحیعہ طب فلسفہ وغیرہ سب مقرر طور پہ موجود تھے وہ ضائع ہوا اور ان متون کی طرح ہم بھی ایک طرح سے یتیم ہو گئے غلط فہمی سے میں اشتناب کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں کہہ دیتا ہوں سریحا کہ میں حداست سے مخالفت نہیں رکھتا آخر میں مغربی دنیا میں رہتا ہوں اور حداست کے منافع سے بہت اچھی طرح واقف ہوں میں صرف اپنے اہل دین کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر نظام یا وہ نظام اسلامی ہو یا یہودی مشرقی ہو یا مغربی مصری ہو یا امریکی ہر نظام کے علوم میں ایک ذاتی اتحاد ہوتا ہے ایک طرز بیان ہوتا ہے نصوز میں ملاحقت ہوتی ہے لغات و لہجات میں وجہی عموم ہوتا ہے اجزاء میں مناسبت ہوتی ہے ہمارے اسلامی ثقافت انہی علوم اور زبانوں کا ذریعہ اور بنیاد ہے آج ختم بخاری کا مبارک دن ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال فسی ہیں ان میں رموزات ہیں استعارات ہیں کنایات ہیں اشارات مجازات اور منطق حق حکمت سب شامل ہیں یہ علوم جن کا میں نے ذکر ابھی ابھی کیا ہے اور جو درس نظامی میں شامل ہوا کرتے تھے ان سب علوم کی بنا پر ہی ہم فہمے کلام محبوب رسول محبوب خداوند کر سکتے ہیں میں دعا گو ہوں کہ ہمارے علوم پھر رائج ہوں اور یہ نئی نسل جن میں سب ہنر پنہاں ہیں انہیں آگے بڑھائیں اور ان کی تجدید کریں شاید اس موقع پہ آپ کو اللہ میں اقبال کی ایک بات میں یاد دلانا چاہوں یہ سر خودی ہے کہ وہ لکھتے ہیں خاک تو روشن تر از جام جم است محرم از ناز از داہی آلم است فکرت فکرت آن آہو سر فتراک بست کہ ہنوز از نیستی بیرون نجست سبزای ناروی دے زیب گل شنت گل بشاق اندر نیہاں در دامنت اور آخر میں کہتے ہیں محفل رامش گری برحم بزد محفل رامش گری برحم بزد زخم برطار رگ عالم بزد آپ ہی ہمارا مستقبل ہیں مبروک الف مبروک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برحمت اللہ وبرکاتہ